نبی پاک علیہ السلام دے آئی شاہب صحابی دے ہاتھے کسے پنڈ دے بندے نے دیہاتی بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور دل دیئے تمنا ہوئے خواہش ہوئے کہ میں صحابی بڑھا شرکار دا چیرہ بھی تکاں بددہ دا مکھڑا بے کھاں اور آن جان والے نو کبلا پچھے اوہ تسا میرا یار بے کھاں نہیں نہیں سواد آوے نا چاہ ساوے سبحان اللہ ہر آن جان والے نو پچھے اکتصا میرا یار بے کھاں میں نو کو خبر دے وے میرے محبوب دی کو میرا پتہ دس ہے میرے محبوب دا کوئی نہیں دس دا آخر کار ایک دن کسے نے آگے کانوے اشارہ کی تا دس ہے اکھنگا تیاری کر یار مکہ آ رہے آئے عمرے واسطے تو چل تم ہی زیارت کر لے گھر دیا نو کٹھیاں کی تا کھنگا میں کعبہ بھی بیکھاں گا تے کعبہ سبحان اللہ اچھی درہا کعبہ دا دیدار ہوئی کرانگا تے کعبہ دے کعبہ دا دیدار ہوئی کرانگا کبلہ حضور اساں دعا فرمائی رکھو چند جملے مرز کرانگا کعبہ بھی بیکھانگا تے کعبہ دا اچھا بولو نا یار کعبہ دا کعبہ بھی تک کانگا دیدار ہوئے گا سینہ ٹھرے گا اکھا ٹھرنگیاں کبلہ آجی صاحب یقین منو آگیا خانے کعبہ بیت اللہ دا تواف پہ کرے انہوں صرف دو لفظان دے سان ایک لفظ پہلا کلمہ دا دوجہ یا کریموں اس تو علاوہ کبلہ کوئی شہر نہیں آنے اے آگے نا بیت اللہ دا تواف کر رہا تھے انہوں نے پڑھی دیا رہا ہے یا کریموں پڑھو پڑھو اللہ دا نا لے رہا ہے یہ دے مغر سرکار آ رہا ہے سان جنہوں سمجھ آوے بلکل انہوں نے بولنا چاہیے دا اوہ دے مغر سرکار مدینہ تشیف لے آ رہا ہے سان اگے اے پڑھ دا یا کریموں اس بندے دی ادانوں میرے مصطفیٰ کریم نے ایڈا پساند فرمایا نا عجی صاحب ایڈا پساند فرمایا کبلہ حضور اتنا پساند فرمایا انہیں اگے پڑھے آ یا کریموں تے مغروں سرکار نے پڑھے آ یا کریموں ہچا کے نہیں تھوڑا تھوڑا ہور ذوق بڑھاؤں میں گال سنا مہین مہین مغروں نے اگے پڑھے آ یا کریموں پس نے سرکار تشیف لے آساند پڑھے آ یا کریموں اے رک گیا اکھنگا لگ دا میری کو نکل آ رہے میری کوئی نکل آ رہے رک گیا پھر ٹوریا پھر پڑھے آ یا کریموں پھر سرکار نے پڑھے آ یا کریموں پھر رک گیا اکھنگا ہو سکتا ہے پھر تیسری منتبہ جتوں پڑھے آنا تے سرکار نے بھی پڑھے آ یا کریموں عجی صاحب کیولا پیر سائن جناب عجی محمد زہیرباد صاحب انہیں تاؤن موڑی نا تے سرکار دے چرد پائی نا نظر تے آکھنے گا جیے توں کدی سونا نا نا ہوندہ سبحان اللہ علیہ وسلم آکھنے گا جیے توں کدی سونا نا نا ہوندہ تے میں تیری شکایت امڈے آکھنوں لاندہ بس میرے آکھنے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا توں انہوں ملے آمی اگل نہیں آکھنے گا کعبے داتے بہاں نہیں آسل تے میں ملن یار نو آیا آسل تے میں عدی دی دواستے آیا دمیاں سب رامت اللہ تعالیٰ نے کلم چاہی ہاتھ کرمائی اور فرما دلنے کالے کندلے اے لوکو ظلیف مہی کالے کندلے پ pross اے لوکو ظلیف مہی دے تے تاب جھلے ان کے ڈاини고 نچا ہاتھ کرمائی و لائلی دا سجا کالے کندلے اے لوکو ظلیف مہی دے تے تاب جھلے ان کے اکھ اندر یک پاوے محمد تے لٹ کھڑے آدل میرا اکھ اندر یک پاوے محمد تے لٹ کھڑے آدل میرا نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فخر صداد شان صداد علاقہ کے نام ور شخصیت سید محمد شاہ صاحب بخاری محفل پاک میں تشیب لائے ہیں ناظرین علاقہ گل کی اتھا گراہیوں سے خوش شام دی سبحان اللہ اچھی تھوڑا توجہو توجہو نال اچھی آنکھوں کو رہی سبحان اللہ سرکار دے چہرے تے نظر پائی آکھا نگا جے تو کدیس سونا نہ نہ ہوں دا پھر میں تری اپنے آکانوں شکیت لاؤں دا میرے نبی مسکر آبا ہے جہاں سرکار مسکر آئے فرمانے کے پھر ملے ہیں کہ نہیں آکھا نگا ملے ہیں نہیں میں ملے نہیں انہوں آیا توجہو میرے رکھنی ہیں سادات کرام دے چہرے آل تکڑے ہیں توجہو فرمایا تو سبحان اللہ دی صدا پر کلوچی ہونی چاہیے دیئے کیونکہ اوز جڑے آشک دے سامنے آجی صاحب ہو دے ما شوق دانہ لے آجائے پتہ نہیں جملہ سمجھانا کر نہیں یقین منہ ہو جیلے والے کسی آشک دے سامنے ہو دے ما شوق دانہ لے آجائے سینے جب پیا دل پھڑک جاندہ ہے اے تڑپ جاندہ ہے سبحان اللہ اوچی یاکھو یقین منہ ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا جے میں تنوں ملا دیاں تفیر آقا نہ کہا جے تم ملاویں کہ ساری زندگی ترے قدم جی گزار دیاں گا میرے مصطفیٰ قریب نے میرے آل تکڑا قبلہ حضور شاہ صاحب قبلہ حضور شاہ صاحب آقا علیہ السلام نے دو میں بازو پھیلائے آپ نے خانے کعبے دی اندر کھڑے ہوگے حرم پاک دے بیچ کھڑے ہوگے بیت اللہ شریف انہوں تکڑے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کعبہ یار نووے کھڑے آئے یا کعبہ یار نووے کھڑے آئے یا یار کعبے نووے کھڑے آئے اے میں نو نہیں پتہ توجہ فرمایا میں اشارہ کر جانا آقا علیہ السلام نے دو میں بازو پھیلائے آپ نے فرمایا اے آجا جنہوں ملنے تو آیا ہے اے محمد میں یہاں اچھی بول ذرا جنہوں ملنے آیا ہے اے محمد میں یہاں جبلہ حضور شاہ صاحب قدمہ دے اندر گریا روک یاندہ قربان دلو جالم ہے کیا چیزیں ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جانبی تمہاری ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر آپ کی مرضی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری یکرِ رسول میرے مصطفیٰ قریب نے فرمایا آج نمیلن تو آیا ہے محمد میں یہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے دسو مندر کیسا ہوگا آیا آجی صاحب و ندارہ کیسا ہوگا کیا اس عاشق دیر جلدی قفیت کیا ہوگی آقا علیہ السلام نے سینے نہ لیا تو تو جبریلی حمین علیہ السلام دا ندول ہو گیا آگے نہ عرض کی تھی سونے ہاں اللہ تعالیم سلام فرما رہے ہیں آئی حولی نہیں آکھنا سجے کھبے بیکھنا ہے جیڑا نہیں بول دا اللہ انہوں بولا انہیں تو بھیگ دے ہوئے تھے اللہ کرے مدینہ جاوے پانچ سال بعد ہو بندہ جیڑا نہیں بول دا جیڑا اچھی بولے سے سا ناظری ہوئے تو بجھو فرماؤ جناب اللہ تعالیم سلامت رکھے میرے مصطفیٰ قریم نے فرمایا جبریلی حمین علیہ السلام دا ندول ہویا ارد کی تھی اللہ توانویں سلام فرما رہے ہیں اے توانویں پینڈو یارنویں سلام فرما رہے ہیں اے جیڑا توانویں پینڈو بے لیے نا انویں اللہ سلام فرما رہے ہیں منو جواب دے گھنمی مصطفیٰ دی چاس آئی کے لا آئی کچھ ہی آکھیں گواری سرکار دی گھنمی دا پتا گال جی پایا سرور آیا کے لا آیا میرے مصطفیٰ قریم نے فرمایا گال سونا اے نو جاننا یا کھنا گا نہیں جاننا آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے کہاں دا کون جبریل میں تا فقط تا ہنو جاننا منو کسے دا کوئی پتا نہیں میں تا فقط تا ہنو جاننا لیا قبل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبریل نے اللہ دا پیغام لیاں دے لیں اور یہ کی تھی حضور نہ کریں اللہ دا پیغام لیاں دیں تو میرے بارے چلانے کی فرمایا ہے توجہ میرے بارے چلانے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا اللہ دا فرمانے میں حساب لماں گا تیرے غلام کو لو حساب لماں گا پر بلکل تھوڑا جا لماں گا منظرہ غور کرنا جناب قبلہ حاجی صاحب جناب محترم حمد زہیر عباد صاحب ورکلہ شاہ جی نکے بندے نال وڈہ بندہ پیار کر لگے تیرے نکہ بیڑے آیا جاندہ ہے چوڑا ہو جاندہ ہے ان جلولے سرکار نے پیار فرمایا تیرے آقا علیہ السلام فرما دنے اللہ فرما دا ہے حساب لماں گا اگوں تڑپ کے تیرے بڑے انداز نال کہندہ اچھا میرے قلو بھی ہوں حساب لگے گا توجہ رکھنے درہا اچھا میرے قلو بھی حساب لگے گا تیرے قلو بھی حساب لگا تڑپ کے یار دے قدم چھو میں تیار کیتی اگر اوہ تیرے قلو حساب لگے گا میں اوہ تیرے قلو حساب لگا اللہ اللہ میں اوہ تیرے قلو حساب لگا رب نے فرمایا جبریل جلدی واپس جاؤ جا کے میرے یار نو دوبارہ میرا سلام فرماو تی پینڈو یار نو بھی سلام تی اللہ رب العالمین فرما رہے اپنے یار نو منع کر اے نو روک اے نو آکھ توجہ میری آل اے نو آکھ ساڑے قلو حساب لگے اسی اے دے قلو حساب لگے اچھی کہے ہاتھ کھڑے 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 مدہ آ جائے اسی اے دے قلو حساب لگے اساڑے قلو حساب لگے دے غلامی مصطفیٰ دی چاہ سائی کے لائی اے درو میرے پاک نبیدہ کرو میاں فیر میاں سا بول پے آپ فرما دے لیں توجہ ایک واری محبت نہ کھو سو بھانا لما سونا ہم آپ فرما دے لیں سیوا کرنا کم جنا دا وہ رزق نہیں بن دے پل لے سوئی آپ تنگیریں دی تنسیدی جگ دے پل لے کل ان کل تم تو ہب بود اللہ حتی بعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے یاری لا میرے محبوب دی غلامی دا پٹا گال چفا اللہ فرما دے پھر اگے تا تو میرے نال پیار کردہ سا ہون میں ترے نال پیار کرانگا میں ترے نال پیار کرانگا آخری بات ایسا پہ جاتا ہے انہیں پندہ مٹو جانگی انشاءاللہ سبحان اللہ اچھا کتنے پیار علی محفر سجیوئی ہیں حج صاحب مولانا جامی رحمت اللہ تعالی لہ آپ نے تیاری فرمائی کہ مدینہ بے خاما سرکار دی بارگاہ شادری دے آما ٹور پہ بہری بیڑے جو بہ گئے سفر کر دے رہے حج صاحب جو تم بیڑا بننے نہ لگا نہ تے اگوں ایک گھوڑے تے سوار بندہ آ گیا آخر نگا ٹوڑے جو جامی کیڑے جامی کونے مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی لہ کھڑے ہو گئے فرمانا گے میرا نائے کونے تم فرمایاں میں مدینہ جو آیاں میں سرکار دا بھیجیا ہویا آیاں سرکار نے منو پھیجیا ہے عرض کی تی حضور بس پاگ لائی قدمہ جندر سر دیتی حضور میری پاگ دے پہر راکے میرے قریب آ جاؤ آقا لے صلات و سلام دی رحمت سب دے شامل آلوے مولانا جامی تڑب گئے پاگ جڑھولے لاغ پہرہ شٹی تے اس مدینہ پاگ دے رین والے نے باگ چکی جامی دے سرت رکھی فرمانا لگے نانا جامی تیری پاگست قابل نہیں کہ پیراں ہیٹ رکھی جائے اے سرت قابلی ہے پر تم مدینہ نہیں جا سکتا عرض کی تی کیا میرے قلع کو غلطی ہوئی اور میں پڑے آئے حضور صاحب چیف ماری ڈگے بے ہوش ہو گئے جلے بلے ہوش آئی تے مرید پانی پا رہے ہیں شگرد موج پانی پا رہے ہیں جلے بلے پچھے آ فرمایا کی کر رہے ہیں حضور بے ہوش ہو گئے ہو موج پانی پا رہے ہیں آپ نے فرمایا اے ستہ سمندرہ جا پانی لے آگے میرے موج پاؤ جیری آگو میرے چھینے جلگی ہوئی ہے جیری آگو میری چھاتی جلگی ہوئی ہے اے بجل نہیں شک دی اور نایا کیا وجہ تے اجازہ دے اتمہ سلطان باہدی زبانی گار کرما سخیان دے بادشاہ حضرت سخی سلطان باہرامت اللہ تعالی آپ فرما دے لیں عشق دی آگے تے بجل فرما ہے پریوچی آنکھوں سبحان اللہ نہیں ملا نہیں آیا تھوڑا ہوروچی کو میں سنا ماں سلطان باہرامت اللہ تعالی اللہ فرما دے لیں کہ آج تو ہوئی ہے تے ایسے تک مامی تے دل رکھی وانگی پہاڑا لکھ لکھ پتیاں تے گاڑی اولا میں تو جانی باغی بہارا گرے قدمہ حضور کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ یار نے منع کی تا میں توڑے کوئی پوچھنا چانا بندہ اتنوں سفر بھی کرے عمرہ کر کے مدینہ شریف حلق کبلہ شاہ جی روانہ ہو جائے تے جیڑی پہاڑی آخری کلاس کرنی ہو گئے تے اگرے سامنے سرکار دا روزہ ہو گئے آئے 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 میں مکھی آکھا تانوں شیلی گھر بھی آلے مکھی کمان را دی قسمیں ترپ جاؤ گے پھر روک دیتا جائے تو اگر نہیں جانا اوہ بندہ تا مر جائے گا اگر دیوانہ آشک سرکار اوہ دیتا جان نکل جائے گی یار کیری غلطی ہو گئی ہے کہ من روک کیا گیا منع کیتا گیا ہے اڈا وڈا آشک مولونا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی آئی سب اجازت دے تمہیں گل کر دیں بلکل عبلہ شاہ جی مولونا جامی رحمت اللہ زہری علم پڑھ کے نا کہ شیخ دی تلاش پچھ نکلے ایک کل گئے دوجہ کل گئے تری جے کل گئے چوتھے کل گئے گل نہ بنی آخر پتا لگیا کہ ایک سیدے آلے رسولِ علیدہ لالے فلان جگہ دے تشیر فرمائے کہے بظاہر چھوٹی چھوٹی داڑی اتنا کو زیادہ پروگرام نہیں یا مولونا جامی نے چاہتی ماری تو واپس آئے آپ نے بلائیا فرمانا کہ مولوی صاحب نے صدتے سئی مولوی صاحب آئے آپ نے ہمیں کہ میں آئے سا جامی صاحب اہ جناب بات جناب تھی زیارت واسطے آئے سا فرمایا نہیں امتحان لینے آیا ہے کہ شرادہ پابند ہے کہ نہیں توجہ رکھنی ہے ذرا حاجی صاحب میں پڑھ کے آیا خدا دی قسمیں سید نے گربانے جہت پایا کوئی چانٹ ماری تے سرکار دے روزے تو سارے پردے اٹھ گئے ہاتھ کڑے کار رہے ہاتھ کڑے کاروچی کہے پردے اٹھ گئے سارے اللہ دی قسمیں میرے مصطفیٰ کریم دی زیارت نصیب ہوئی مولونا جامی ترپ رہ لے اینڈی جی میں کسے جانور دی گلے تے چھوڑی پھیر کے چھوڑ دیتا جائے اس طرح پھڑک رہنے ترپ رہنے جدہ ہوش آئی سے قدمت گرے حضور مرید کرو فرمایا کم از کم آٹھ دن تے ساکھ کے سارے نا علمہ میں چپسا سانو تے کوئی یار دی گلے سنا سانو مولونا جامی رحمت اللہ علیہ آٹھ دن ترپ دے رہے نہ بھوکھ لگے نہ پیاس لگے یک کھانچوان سوانیاں لڑیاں جاری رو رہے ہیں روی جاری ہیں گھار آلے پریشان نے چھگرد پریشان نے لوگ پریشان نے اٹھا دن آباد آئے مرد دروازے تے آ بیٹھے یا کھنکہ حضور اجازہ تے فرمایا نہیں ہے جہ تینہ دن اور لنگر کھا نہیں جڑا جڑا لنگر کھانا لہا ہے وہ بولے دوجہ بلکل نہ بولے جڑا داتا صاحب دا لنگر کھانا ہے بابا صاحب دا لنگر کھانا ہے حاجابدل حکیم صاحب دا لنگر کھانا ہے وہ بولے جڑا دیوان صاحب دا لنگر کھانا ہے مجھے یہ کہتواری جڑا کیم العالم دا لنگر کھانا ہے انہوں بلکل بولنا چاہیے بولنا جامی تین دن تو بعد جا کے قدمہ دوش دھتے آپ نے فرمایا جامعی کی ہوئی ارکیتی سونیاں ہر رات مدینے والا ملدارے آئے ہر رات مدینے والا ملدارے آئے اور سرکار نے فرمایا جامعی اے میرے پتر دا امتحان لینہ آئے ویکھنا آئے ارکیتی سونیاں ماں فرما دے لائے سینے نال منزلہ ساریاں تاہی کراچھوڑیاں جتو منزلہ تاہی ہونک لی گال سونا جا کے بیٹھنے کندنے حضور مربانی وجہ کیے فرمایا جڑا عشق دا دریاترے سینے اندر چل رہے آئے جڑے پاہم بڑ بڑ رہے لیں اے ہونے دنا بہت شیر پڑیا خواجہ غلام فرید رامت اللہ تعالی لہذا کہ تن تنور تے ہڈیاں بالنے ایسا ہاں وانال تب آیا اے کب کب بکیاں تے پیڑے کی تے ہیں او تو اس کو پلے تھنے لایا اے تن دی ہانڈی تے مانے دا سارے اے تعلون سبردہ پایا غلام فریدوں میں ساری تیری دنوجت بارنایا کیا بات مولانا جامی رحمت اللہ علیہ پچھ دن حضور میری غلطی تدست میں کھیڑا یوہجا گناہ کر بیٹھا میرے کلوں نافرمانی ہو گئی ہے کہ یار نے روک دیتا ہے منع کر دیتا ہے سنو ایمان نال فرمایا نا ترے کلوں غلطی کوئی نہیں ہوئی سرکار نے فرمایا جڑی عشق دی اگ لے کے آ رہے تھے جڑی نات لکھ کے آ رہے ہیں نا اگر انہیں آکھ میرے روزے تھے سامنے مواجہ شریف تھے سامنے پر دیتی نا میں انہوں اپنے روزے چھو باہر آنا پہنا دی جو میں باہر آ گیا تے قیامت آ جاگی توجہو یار توجہو میں باہر آ گیا تے قیامت آ جاگی فرمایا انہوں منع کرو اب تر رحمت جامینوں اوہ نہ آوے بلکہ میں آب خود ہوتے آ رہے ہیں یا زرب آئی تے مزرب آئی تے باقی اب آپ نے محفل سجائی ایک کوئی تڑو بے تھے ایک کوئی تمنہ آ جاوے میرے ویڑے اے ہو منگ دا دعا بے تھا اوہ نہ اوہ نہ لنگنا اے اس رہستے دائیوں گرنوں سجا بے تھا ایسا میں پڑکوں پورا کر دینا جناب حاجی محمد زہیر عباس صاحب علیہ حضور شاہ جی قرآن دی قسم میں میں ممبر رسول تو بیٹھا جیڑا بندہ نبی دی اہل بیتنا پیار نہیں کر دا اوہ بندہ حلالی نہیں جیڑا میں کہنا دیکھا دیتا اوہ بندہ حلال دا نہیں میں نبی پاک دے فرمان تو ثابت کر لگا سنو تڑپ جاؤگے میاں بیوی لڑ دے ہوئے سرکار دی بارگاہ چاہے سرکار نے بندے نو پچھا ہے بیوی نو کیوں لڑ رہے ہیں حضور دو پترنے میرے ایک وڈہ تک چھوٹا ہے حضور وڈے دی عادت رل دیئے وڈے دی شکر رل دیئے وڈے دا رنگ رل دا ہے وڈے دا سارا پروگرام رل دا ہے نکے دی نہ عادت مل دیئے نہ شکل مل دیئے نہ رنگ روپ مل دا ہے حضور وڈہ تے میرا تے نکاں توڑے کلو پچھنا ہے یہ میرا کدہ ہے توجہ رکھنی ہے ذرا سرکار کلو پچھنا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے پر میں بیٹھ جاؤ میاں بیوی بیگ ہے بچے بیگ ہے تھوڑی دیر گزری صدیق ایک بر آئے پھر عمر فاروق آئے پھر عثمان غنی آئے پھر مولا علی آئے پھر بلال آئے چلہ آئے زبیر آئے سلمان آئے مسجد بھار گئی تھوڑی دیر گزری مولا علی پاک دے حجرے دا پردہ ہٹے آئے جدوں پردہ ہٹے آئے دو لال جنت دے مالک خرامہ خرامہ جڑا بول سکتا بول رہی مانا خرامہ خرامہ بڑے ناز ناز جدوں آپ نے مسجد نبی دے اندر قدم رکھے آئے میرے مصطفیٰ کریم خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے تمام صحابہ کھڑے ہو گئے میاں بیوی بھی کھڑے ہو گئے بال بھی کھڑے ہو گئے اگلا جملہ سونا اپنے نصیبہ نوا کہ یہ نہیں بول سکتا لیکن جملہ میں ضرور کہیں لگا اللہ دی قسمیں بڑا دوڑیا انہیں جا گیا ایسا مولا حسن دا حد پکڑیا تھے چمیا لکھا دوڑیا مولا حسین دا حد پکڑیا تھے چمیا بول یار مولا حسین دا حد پکڑیا تھے بوسا دیتا تیرے لیں مبارک ہو بھی آہ 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 دو میں تیرے لیں مبارک ہو بھی دو میں تیرے لیں حجی صاحب تڑپ گیا اکھل کا سونیا کیا فیصلہ ہو گیا فرمایا میرے بچیاں فیصلہ کر دیتا ہے میرے پترہ فیصلہ کر چھوڑے آئے حضور کی فیصلہ ہویا ہے فرمایا میرے بچیاں دادا وہ ہوئی کرے گا حرامی قدی نہیں کرے گا نارے تکویر نارے رسالت نارے حیدری شان اہلِ بیت جڑا حلال نہ ہوئے گا میرے بچیاں دادا وہ ہی کرے گا حرامی قدی نہیں کرے گا تو میں کیوں نہ کہوں جنوں پنج دنال پیار نہیں اوہ دیکھ کلمے دیت بار نہیں کیا بات ہے آیا سنو آخری جملہ اجازت چانہ حجی صاحب اللہ علیہ وسلم رکھے کشامت میں قدی کیتی نہیں جیدے نہ کرو پیار کرو اے بندہ ہی پیار آلے نہیں ماننا اہا جی اے بندہ ہی پیار آلے نہیں تُوہا سارے محبت آلے ہو تو میری خوش نصیبی ساداتِ کرام سرائیت تشریف فرمانے میں نوکر کمی میری گالب بان گئی آجی کہ میں سیدہ دی زیارت کر لی تو وہ جو رکھنی ہے درہ یقین منہو حضرت سرکار جماعت کروا رہے ہیں اثر دی نماز ہے اثر دی جماعت ہو رہی ہے سرکار جتاں رکھو وے تشریف لے گئے نہ ترائے باری تسلیف پڑی پانچ باری پڑی سات باری پڑی نو باری پڑی یارہ باری پڑی تیرہ تو وعد میں روایت نہیں پڑی کہ تیرہ تو وعد کوئی تصویہ پڑے فرض نماز بیچ نفلنجمہ میں پڑھ لگے جنہیں دم میں تصویہ کر سکتا کر لگے جدو تیرہ نہیں ہے نہ پڑھ تو رکوچی سرکار کھڑے پھر پندرہ ہو گئی ہیں پھر ستارہ ہو گئی ہیں پھر پڑھ دے رہے پڑھ دے رہے شہاب بیرانبی آج ایٹھا رمہ رکو آج تو بعد حکمہ آگیا ہے کہ اتنا رمہ رکو کرنا ہے توجہ رکھ رہی ہیں پچھے معاملہ جی سب کی بنے گا مولا کہنا کہ کم تشریف لے گا نماز واسطہ آ رہے ہیں نماز واسطہ آ رہے ہیں جڑی گلی دیوے چائنا گلی سی تانگ اگے کافر جا رہا سی بڑا بھاری بھر کم تو موٹا جا کہ اگے جا رہا سی تو بڑا سی ہولی ہولی ٹردہ جا رہا ہے انہیں گلی چو رستہ نہیں جی تو مولا علی لنگ جا رہا ہے انہیں آپ اگر انہوں ہاتھ لا دیندے سائٹ دے فرما دیندے تو لنگ جا رہا دے گال کوئی نہیں سی مولا علی نے تکلیف نہیں دیتی اوہ ہولی ہولی ٹردہ رہا مولا علی ہو دے مگر ہولی علی ٹردے رہے سرکار رکول لنبا کر دے رہے جنہوں سمجھ آئیوں جی یا کیکواری میرے نبی رکول لنبا فرمان دے رہے جیویں مولا علی مسجد میں داخل ہوئے نا اللہ اکبر کہہ کہ رکول چشان نال مل گئے سرکار نے فرمایا سامی اللہ علیہ مانہ حمیدہ نماز پوری ہو گئی صدیق اکبر نیڑے ہوئے عمر فاروق نیڑے ہوئے میرے کلو نہ پوچھو علی کلو پوچھو میں رکول کیوں لنبا کیتا ہے انہا کیوں دیر کیتی ہے جیدیاں پتران واسطے سجدہ لنبا کر دینے اب بے واسطے رکول لنبا کر دینے کیا گھرانا ہے اللہ میری حاضری قبول فرمایا جیبلا حضور دعا مالی درخواست ہے سلامت یار زندہ شورت باقی وما علینا اللہ بلا